نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللزین آمنوا قلوب من طیبات ما رزقناکم صدق اللہ لزیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علن نبی یا ایہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم السلام علیکہ یا سید يا رسول اللہ وعنیٰ آلکہ و أصحابکا یا سید يا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سید يا نبی اللہ وعنیٰ آلکہ و أصحابکا یا سید يا نور اللہ حمد و صلاة کے بعد بندہ مومن کی زندگی میں رزق حلال کی بہت زیادہ اہمیت ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر مومن کو حلال اور طیب چیزیں کھانے کا حکم ارشاد فرمایا پاک کتاب پاک رسول اور پاک دین کے ماننے والے پاک ذہن لوگوں کو حکم ہے کہ غزار صرف پاک کھائیں گے اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری نعمتیں انسان کے لیے دنیا میں پیدا کی ہیں لیکن وہ ساری کھانے کے لیے نہیں ہے کچھ رزق انسانوں کا ہے کچھ حیوانوں کا ہے انسان کو حکم ہے کہ وہ اپنے اس سے ایک رزق کھائے گا اور اس میں سے بھی وہ کھائے گا جسے اللہ نے اس کے لیے حلال رکھا ہے مومن جب روحانی زندگی گزارنا چاہے گا نا مجھے عبادت میں لذت ہو سجدے میں کیف ہو تلاوتِ قرآن میں صحیح کر سکو میرا دین کے ساتھ وبستگی والا رشتہ ہو وارفتگی والا تو اس میں شرط یہ ہے کہ اس کا رزق حلال ہو اس کا کھانا طیب ہو وہ اپنی چراغاں سے کھائے وہ دائیں بائیں کسی جگہ مو نہ مارے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے اندر اللہ کریم نے فرمایا فرمایا اے ایمان والو ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ پاکیزہ اس پر تمہیں پبندی لگائی جاتی ہے نا پاکیزہ وہ چیزیں کھاؤ لیکن نا رزق انسان نے کھانا ہے استعمال کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لئے وسیع و عریض حلال چیزیں پیدا کی وہ حرام نہیں کھائے گا جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لئے رکھا ہے وہ اسی کو استعمال کریں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو گوشت حرام سے پھلے گا جو وجود کا عصہ جو گوشت حرام سے پھلے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا اس لیے کہ جنت پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ جو لوگ اپنے بچوں کو ناجائز کمائی کھلاتے ہیں وہ بتلائیں کہ بچہ اگر بیمار ہو اور اسے ذرا اسی کو تکلیف ہو تو انسان کتنا پریشان ہوتا ہے تو صبح قیامت اگر باپ کے سامنے اس کی اولاد جہنم میں ڈال بھی جائے ماں کے سامنے اس کے بچوں کو جلایا جائے کیا وہ سکون محسوس کرے گا کیوں لوگ رزقی حرام لاکھ ان بچوں کو دیتے ہیں کیا یہ نہیں سمجھتے کہ قیامت کے دن جب انہی کی آنکھوں کے سامنے یہ بچے دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو دنیا کی چندروزہ زندگی کا کیا معاملہ رہے صرف ان کی تھوڑی سی خوشیوں کے لیے وہ بھی بڑی وقتی سی بڑی وقتی سی پتہ نہیں ملے نہیں کہ نہیں ملیں گی ان کے لیے لوگ رزق حرام لاکھر کے رکھتے ہیں مومن یہ یاد رکھے کہ رزق حلال رزق طیب رزق پاکیزہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے تو ایک بددو آیا دہاتی عام سا آ دیو یہ جو عام سے لوگ آتے ہیں نا یہ کئی دفعہ خاصی باتیں پوچھ جاتے ہیں عام سا بندہ آیا دہاتی تو آ کے نا اس نے فٹا فٹ دو سوال کر دیو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور مجھے اسلام کی آسان ترین چیز بھی بتا دیں اور مشکل ترین چیز بھی بتا دیں آسان بھی بتا دیں اور مشکل بھی یا رسول اللہ علیہ السلام دونوں باتیں ارشاد فرمائے تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھائی اسلام کی آسان ترین چیز کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا آسان ترین چیز کلمہ پڑھنا ہے مشکل ترین چیز حرام سے بچنا ہے یہ مشکل ترین کام ہے ہے مشکل پر ہے بڑا ضروری محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے کہ آسان ترین کام ہے بس کلمہ پڑھ لیا ختم ہو گئی بات لیکن مشکل ترین کام اور اس بات میں بڑی حقیقت ہے بڑے بڑے پریزگار لوگ بڑے بڑے وزہدار لوگ اور بڑے بڑے مسلح اور بڑے بڑے عبادت گزار اور بڑی بڑی کھلی باتیں کرنے والے رزق کے معاملے میں پروائی نہیں کرتے وہ کہاں سے آرہا ہے کس طرح کر کے آرہا ہے بس ٹھیک ہے آنا چاہیے انہیں کوئی اس کا خیال نہیں ہوتا وہ لوگ جو کپڑا بڑی احتیاط سے لیتے ہیں جوتا کئی دفعہ پہن کر چل کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ چلنے میں تکلیف تو نہیں دے گا جو گھاڑی خرید کے وقت محسوس کرتے ہیں کہ اس میں سفر کرنا آسان تو ہوگا وہ رزق کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتے وہ یہ سمجھتے نہیں کہ یہ میرے وجود میں فٹ آئے گا کہ میرے خون میں شامل ہو کہ درست رہے گا کہ نہیں رہے گا اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے پوری وضاحتوں کے ساتھ بات سمجھائی اب تو میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ لوگ نا ہیلو بہانوں سے جائز کر لیتے ہیں ہیلو بہانوں میں نے کوئی زبردستی تھوڑا کیے بس آ گیا تھا میں نے کوئی زبردستی تھوڑی کیے آ گیا تھا بس اور کئی بہانے لوگوں نے بنا لیے ہیں پیسہ جمع کرنے میں جی غریبوں کی مدد کر دیتا ہوں میں امیروں کو لوٹتا ہوں صرف غریبوں کو تیری ذمہ لگایا اللہ نے حساب لگانے کہ تو ذرا امیروں کا حساب کر اور بہانے بناتے پھرتے ہیں تلاش کرتے پھرتے ہیں وہ جی ایسے ہو جائے تو پھر کیسا ہے وہ یہ بھی تو تھا نا اس میں فلانے بھی تو ایسے کیا تھا نا ہمیں بھی تو تھوڑا دینا پڑتا ہے نا دی آپی سر بھی تو رشوت لے رہا ہے نا میں نے دو چار آزار لے لیا تو کیا ہوا وہ خدا کے بندے اس نے اپنی قبر میں جانا ہے انہیں اپنی قبر میں یہاں واضح پتہ چل جاتا ہے کہ حرام ہے اس کے بعد بہانے تلاش کرتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے ایک حلال ہے وہ واضح ہے ایک حرام ہے وہ واضح ہے ایک حلال ہے وہ واضح ہے ایک حرام ہے وہ واضح ہے حضور فرمانے لگے ایک میں شک ہے پتہ نہیں حلال ہے پتہ نہیں حرام ہے حضور فرماتے ہیں تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے مسلمانوں شک والی چیز سے بھی بچنا ہے تھوڑا کھا لو شاندار کھاؤ اچھا کھاؤ لیکن تھوڑا کھاؤ رزق حلال کھاؤ آپ یقین کریں میں اکثر کہا کرتا ہوں میں کہا کرتا ہوں کہ جو چھوٹا گوشت کھاتا ہے اس کی تو پرید بڑی جلدی شروع ہو جاتی لیکن جو مزدود چار سو روپیہ شام کو کما کر کے لاتا ہے ایک وقت وہ کھاتا ہے ہفتے میں ایک دن گوشت ہر روز دوپہر کو اسے اچار کھانا پڑتا ہے پر اس کی صحیح بڑی اچھی رہتی اس کی طبیعت بڑی ٹھنڈی رہتی اور یاد رکھیں مومن اپنی زندگی میں یہ بات سمجھ لیں سمجھ لیں پلے سے باندھ لیں کہ اس کے حلال کے بغیر روحانی زندگی آگے نہیں چل سکتی روحانی زندگی آگے نہیں چلے میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دس درم کا کپڑا پہنا اور ایک درم اس میں سے حرام کا تھا نکتے کی بات میں آپ سمجھ لیں کی دس درم کا کپڑا خریدا اور ایک درم اس میں سے حرام کا تھا یعنی پورے دس حرام کے نہیں نو حلال ہے ایک حرام ہے فرمایا ایک درم اس میں حرام کا تھا وہ کپڑا پہن کے وہ جتنی بھی نمازیں پڑے گا اللہ ایک بھی قبول نہیں فرمائے گا ایک ہے کل حرام کی کمائی کا لباس پہننا ایک ہے کہ اس میں عام میزش ہو گئے ایک دینار پہ تو رسول کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا حضور گزر رہتے ہیں تو ایک آدمی رو کے دعا مانگ رہا تھا رو کے تو بڑے درد سے دعا ہوں بھی شکو ہے نا لوگوں کو دعایں قبول نہیں ہوتی میرے نبی پاک علیہ السلام رحمت اللہ العالمین ہے اور رو کے دعا مانگ رہا تھا تو میرے معبوب نے فرمایا جب تک اس کا جی چاہے یہ دعا مانگے اس کی قبول نہیں ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں وہ فرمایا اس لیے کہ جو کھا کے آیا ہے وہ بھی حرام کمائی کا ہے جو پی کے آیا ہے وہ بھی حرام کمائی کا ہے جو کپڑا پہنا ہے وہ بھی حرام کمائی کا ہے تو جب اس کا پورا وجود حرام کے ساتھ پلا ہوا ہے تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہے روحانی زندگی کے لیے شرط ہے کہ سارا زمانہ پوچھتا پھرتا ہے نواد میں دن نہیں لگتا تو بتائیے اندر روٹی حلال جاتی ہے پانی حلال جاتا ہے کپڑا حلال جاتا ہے جس مکان کی چھت کے نیچے لوگ رہتے ہیں وہ حلال کمائی کا ہے ایک صاحب نے مجھ سے کہا بہت سارے پیرانے ازام کو لائے ہوں میرے گھر کے کونے سے چیخوں کی آواز ہے بڑے پیروں کو آملوں کو دکھایا ہے وہ جاتی نہیں تو آپ بھی ذرا جائیے تو میں نے کہا میاں کتنے پیروں کو دکھایا ہے تو میرے جانے سے وہ کیا فرق پڑے گا کہا نہیں آپ بتائیں وہ آواز کیوں نہیں جاتی میں نے کہا ہو سکتا ہے اس کونے میں کسی یتیم کا مال لگ گیا ہو کسی بیوہ کی آنیں ہو تو وہ آوازیں نہیں جاتی اب تمہارا مذہبی طبقہ بھی سیٹھوں کو بڑی بڑی سندے دیتا ہے نا میں ایک محفیل کے لیے جا رہا تھا بہت بڑے سیٹھ صاحب نے محفل کرائی تو ایک صاحب نے میرا دامن تھام لیا کپڑا کھینچ کے کہنے لگے پیر صاحب ذرا ان سے یہ بھی پوچھئے گا کہ ہمارا بھی آکد آ کر دے ہم پہ بھی تھوڑی شفقت کریں نوٹوں کی برسات تو یوں ہوتی ہیں کہ چھتوں کو لگتے ہیں تو ان سے کہیے یہ بھی تھوڑا خیال کریں کہ ہمارا بھی آکدہ وہ غریب آدمی ایڈوانس مانگ لیں تو اس کے لیے نہیں ہے پیر صاحب کا نظرانہ وقت میں پہنچ جاتا ہے اور یہاں تو یہ حال ہو گیا ہے یہ حال ہو گیا ہے کہ لوگ بہانے کرتے ہیں لوگ وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جیسے وہ میں غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں تو میں نے کہا گندے پانی سے وضو نہیں ہوتا گندے پانی سے وضو نہیں ہوتا وضو کے لیے پانی کا ساپ ہونا شرط ہے اگر غریب کی خدمت کرنی ہے تو تیرہ پہنے رزق حلال ہونا چاہیے تیب اور پاک ہونا چاہیے رزق حلال حضرت احمد بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا وہ کبھی کبھی کچھ کما کے لاتا تھا آپ کو دیتا تھا جب وہ لاتا تھا نا کما کے صدیق ایک بر پوچھتے تھے کہاں سے لائے ماں کیوں نہیں پوچھتی بیٹے سے کہاں سے کما کے لائے باپ کیوں نہیں پوچھتا اپنے بیٹے سے کہاں سے کما کے لائے جنابی علی المرتضی شیر خدا کہتے ایک دن میں نے چھوٹی سی تجارت کی پچاس دینار کما کے لائے عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی حسنین کریمین کی اممہ رو کے ہاتھ باندھ کہنے لگی علی میری جرت نہیں اور میرے گھر میں حسنین پلتے ہیں مجھے بتا دوگے مال کہاں سے آیا ہے مجھے خبر کر دوگے تاکہ میں گواہی دینے والی بنوں تو مولا علی رو پڑے کہنے لگے فاطمہ مجھے یقین تھا تو پوچھے گی اوہ محبوب کائنات کی شہزادی جو میں حسنین کے لئے رزق لائے ہوں جو خدا کے فضل سے طیب اور طاہر لائے ہوں یہ کیا بات ہوئی کہ میار ہی نہیں ہے کوئی پوچھتا ہی نہیں حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس غلام سے روز پوچھتے کہاں سے لائے ہو کیسے کمایا ایک دن فرماتے ہیں بڑی بھوگ لگی ہوئی تھی پیٹ میرا میری کمر سے لگا ہوا تھا وہ غلام کچھ کما کر کے لائے اس نے مجھے کھانا دیا تو بغیر پوچھے ہی حضرت صدیق اکبر نے کھا لیا بغیر پوچھے غلام کہنے لگا حضور آپ نے پوچھا نہیں کہ میں کہاں سے لائے ہو اب بتا دو تو کہنے لگا میں نے جہلیت میں کچھ جنتر منتر کیا تھا کچھ لوگوں کو آج وہ ملے ہیں تو انہوں نے کچھ پیسے دیئے ان پیسوں کا لائے ہو حضرت ابو بکر صدیق نے کر دی اور کہہ ہوتی نہیں بھوگ لگی ہوئی تھی تو پانی ڈال ڈال کے باہر نکالتے پھر کونے میں جا کے دو رکتوں کی نیت باندھی پھر مسلحے پر بیٹھ کے رونے لگے اور کہنے لگے عرش کے مالک میں نے جان بوجھ کے نہیں کھایا اے میرے رب میں نے جان بوجھ کے نہیں کھایا میں بھول گیا تھا میری خطا معاف کر دے مجھ سے درگزر کر وائیو رزق کا معاملہ اتنا اہم ہے رزق کا معاملہ اتنا ضروری ہے رزق کے معاملے میں اس قدر زیادہ اہمیت ہے حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن مشکوک لکمہ کھا لیا تھا مشکوک شاک تھا کہ پتہ نہیں جائز ہے کہ نجائز ہے مشکوک کھا لیا تھا چالیس دن ہو گئے میرا نماز میں دل نہیں لگ رہا میں کوشش کرتا ہوں پر سجدہ نہیں ہو پا جدو جہد کرتا ہوں تو آگے نہیں بڑھ پا اپنے رزق پر پہرہ بٹھائیں حلال رزق اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرا رزق تو تجھے یوں دھوڑ لیتا ہے جس طرح موت تجھے تلاش کر لیتی ہے تو کیوں بھاگتا پھرتا ہے اور کیوں تو حرام کے پیچھے دوڑتا ہے تیرا رزق تو تجھے تلاش کر لیتا ہے وہ تو تیرے گھر پان جاتا ہے وہ تو رب کریم نے وعدہ فرمایا ہے وہ تو تجھے دے گا لوگ لوگوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالتے ہیں تو کیوں سمجھتا ہے کسی کے بچے روتے رہیں گے تو مال چھیم کلائے گا تو تیرے وہ روٹی کھا کے ہسیں گے تو کسی کی گھر کی روشنی چھین کر اپنے گھر میں چرام جلائے گا تو یہاں روشنی ہو جائے گی تو کسی کو ستا کے اپنے گھر کے اندر حسن پیدا کرے گا تو حسن آ جائے گا یاد رکھیں جب کوئی کسی کے بچوں سے پیار کرتا ہے تو رب اس کے بچوں پر بھی فضل فرماتا ہے جب ہم حلال اور طیب کی تلاش میں نکلتے ہیں تو اللہ حلال اور طیب عطا کرتا ہے رب قریب نوازتا ہے رزق پہ پہرہ بٹھائیں حلال طیب پاکیزہ تھوڑا کھائیں لیکن حلال کھائیں حضرت جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ آپ آخری وقت آیا تو آپ کی زوجہ کہنے لگی حضور آپ کا تو مکان بھی اپنا نہیں بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں اتنی زندگی اتنا کچھ اپنے لیے کیا کمایا بچے کیا سوچیں گے ہمارا اببہ ایک مکان بھی نہیں بنا کے دے سکا یہ بھی مشکل ہوتا ہے نا کئی لوگ بیچارے چوراہے میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تیرے تھاٹھ بات اتنے ہیں اور تیرے پاس ہے کیا پوچھتے ہیں نا اہل خانہ آخری وقت تھا تو جناب عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بیٹی اور بیٹوں کو بلایا اور بلا کے فرمانے لگے بیٹا مجھے معاف کر دو تمہارا باپ بزدل نکلا تمہارے لئے کچھ بنا نہیں سکا اببہ جی کیا ہوا فرمانے لگے بیٹا میں بزدل تھا میں جہنم سے ڈر گیا تھا دلیر ہوتا میں پرواہ نہ کرتا تو کئی بنگلے کھڑے کر دیتا کئی جائدادے پر پتر میں کمزور تھا ذرا خیال کرنا معاف کر دینا مجھے دوزک سے ڈھار آیا آپ کے بچے رو پڑے اور عرض کرنے لگے اببہ جی ہمیں کار کوٹ ہوں اور بنگلے کیا کرنے ہیں جس گلی سے گزرتے ہیں لوگو اٹھ کے ملتے ہیں کہ جناب عمر بن عبدالعزیز کی اولاد جا رہی اور اببہ جی زندگی بڑی تھنڈی ہے کلیجہ بڑا تھنڈا ہے دل بڑا تھنڈا ہے کہ رب کریم نے آپ جیسا باپ عطا فرمایا ہے رزق حلال رکھیں گے اللہ تعالیٰ شانے بھی دے گا اور عزتیں بھی عطا کرے گا مومن کی زندگی میں رزق کا بہت بڑا کردار ہے مشکوک کھانا کبھی نہ کھائیں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ روحانی سفر کتنا آسان کرتا ہے رب تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمایا آخر دعا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول والا